محترم معزز بزرگو نوجوان ساتھیو پیارے عزیز بچو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سور ماؤن کی دو آیتیں تلاوت کی ہے اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث بڑی ہیں اس وقت آپ حضرات سے بڑی اہم اور خصوصی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ ہی چاند کو نکالتا ہے اور ڈبوتا ہے سورج کو وہی نکالتا ہے اور سورج کو وہی ڈبوتا ہے ستارے بھی وہی نکالتے ہیں اور وہی ڈبوتے ہیں رات کو دن سے بدلنا دن کو رات میں بدلنا کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں گھسا دیتے ہیں رات بڑی ہو جاتی ہے کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں گھسا دیتے ہیں دن بڑا ہونے لگتا ہے تو میرے محترم بزرگو اور دوستو یہ اس کی شان ہے کبھی سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ پورا روشن ہے کن روشن ہونے کے باوجود دنیا کو تاریخ کر دیتا ہے ابھی دنیا کے بعد حصوں میں جو آٹھ اپریل کو ہوا سورج نکلا ہوا ہے چاند نے اس کو گھیر لیا وہ سورج بے نور ہو گیا دنیا تاریخ ہو گئی دنیا کا کچھ حصہ جو ہے اندھیرہ ہو گیا یہ سب اس کی قدرت ہے یہ تغیر اور یہ تبدل یہ بدلنا ایک جیسا نہ رہنا ایک سطح پہ قائم نہ رہنا یہ اس بات کے علامت اور اس بات کی پہچان اور دلیل ہے کہ یہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے بہرحال دنیا ایک دن فنہ ہونے والی چیز ہے ختم ہونے والی چیز ہے لیکن ہمارا اور آپ کا حال بھی بڑا عجیب و غریب ہے ہماری سوچ بھی بڑی عجیب و غریب ہے چاند کے نکلنے اور ڈبلنے سے جس کا تعلق ہے وہ ہے ایک چاند نکلا تو مسجدیں آباد ہو گئی اور ایک چاند جب نکلا تو مسجدیں ویران ہو گئی یہ مسلمانوں کا حال ہے اب میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے مسلمانوں سے کہ ایک چاند کے نکلنے سے مسجد کی آبادی اور دوسرے چاند کے نکلنے سے مسجد کی بیرانی چاند اور مسجد کا یہ جوڑ کیا ہے کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آتا ہے مسجد کے آبادی اور مسجد کی بیرانی کا تعلق چاند سے کہاں ہے وہ تو روزے سے تھا ایک چاند نکلا انسان نے اللہ کے بندے نے ایمان والوں نے دین میں کھانا پینا چھوڑ دیا دوسرا چاند نکلا اللہ کا حکم ہوا کہ اب جو ایک مہینے سے دین میں کھانا پینا چھوڑے ہوئے تھے اب کھانا پینا شروع کر دو اور پہلے دین میرے یہاں مذبانی کر لو میں مذبان ہوں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن دوستو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چاند کے نکلنے سے اور چاند کے ڈوبنے اور پھر نکلنے سے اس کا کیا تعلق ہے اس لیے میرے محترم دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ایمان والے کا اور مسلمانوں کا صحیح نہیں ہے یہ خسارے اور بڑی گھاٹے کی بات ہے یہ تباہی اور بربادی کی بنیاد بن جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے سور معون کے اندر فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ مسلین کہا ہے مسلین کے معنی نمازی کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں ملکہ وقت کی پرواہ نہیں کرتے بھولنے کا مطلب کیا ہوا کہ وقت کی پرواہ نہیں کرتے یا پھر وقت کی پرواہ تو ہے لیکن کاروبار میں مشغولی ہے جماعت کی پرواہ نہیں کرتے مسجد کی پرواہ نہیں کرتے نمازی اگر نماز کو بھولیں گے تو اس کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے نا نمازی ہے وہ اللہ نے نمازی کہا ہے فَوَإِلُّ الْلِلْمُسَلِّينَ ایسے نمازیوں کے لئے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں اور جو نمازی ہی نہیں ہے اس کے لئے کتنی بڑی ہلاکت ہوگی جب نمازی کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں جو جو بے نمازی ہے اس کے لئے کتنی بڑی ہلاکت ہے بڑی لمحے فکر کی بات ہے ذرا میں کہا دوستو اپنے گرمان میں جھاکنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے فویل ویل کے معنی تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ویل جہنم کے اندر ایک جگہ کا نام ہے جہنم کی ایک جگہ کا نام ویل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل جہنم کی ایسی جگہ اور جہنم کا ایسا وادی ہے کہ جہنم کا دوسرا طبقہ بھی اس ویل سے پناہ مانگتا ہے اندازہ لگائیے کہ ویل کتنا سخت جگہ ہے کہ جہنم کی دوسری جگہ جہنم کی دوسری وادی جہنم کا جو دوسرا علاقہ ہے وہ بھی ویل سے پناہ مانگ رہا ہے کتنا سخت عذاب ہوگا ویل کے اندر کہ جہنم بھی پناہ مانگ رہی ہے اور اس ویل کو اللہ تعالی نے ایسے نمازیوں کے لیے ایسے نمازیوں کے لیے کہاں ہے جو اپنے نماز کو بھول جاتے ہیں اسی سے اندازہ آپ لگا لیں کہ جو بے نمازی ہے اس کا کیا کام ہوگا اس کا ٹھگانہ کیا ہوگا اس کی کتنی بڑی ہلاکت ہوگی کیسی بربادی ہوگی اندازہ نہیں لگا سکتے میرے محترم جروع ہو دوست مجھے تو کہتے ہوئے بھی حیاء اور شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں کیسے کہوں جو مسجدیں میرے محترم بزرگو دوستو فضل میں فل ہوا کرتی تھی آج فضل کے علاوہ آج فضل کے علاوہ میں فضل کی بات نہیں کر رہا فضل کے علاوہ جو اور وقت ہے چار وقت ہے مسجدیں مرسیہ خواہیں کہ کوئی نمازی نہ رہا یعنی وہ صاحبِ اعصافِ حجازی نہ رہا رہ گئی رسمِ اعزان روحِ بلالی نہ رہی رہ گیا فلسفہ تلقینِ غزالی نہ رہی یہی اعزان رمضان میں تھی یہی اعزان آج بھی تو ہے یا رمضان میں اعزان کے کچھ الفاظ بدل گئے تھے کیا رمضان میں میرے محترم مجھے کو دوستو نام کے ساتھ معزن بولا رہا تھا فلاں بھی آجاؤ فلاں بھی آجاؤ فلاں بھی آجاؤ پورا محلہ آجاؤ یعزان یہی تھی معاف کرنا بھی رہے محترم مجھے کو دوستو میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں لیکن کیا کروں میمبر کی مجبوری ہے میں کبھی کبھی سخت بول لیتا ہوں اعزان یہی تھی الفاظ یہی تھے اسی کو کہا گیا کہ رہ گئی رسمِ اعزان روحِ بلالی نہ رہ گئی اعزان وہی تھی رمضان کے نراج بھی وہی اعزان ہے آج بھی موزن وہی کہتا ہے جو رحمضان میں کہہ رہا تھا لیکن اسی اعزان کو سن کر ہم آ رہے تھے آج اسی اعزان کو سن کر ہم آنا بن کر دیئے یقین جانئے یہ آپ کا فیصلہ یہ آپ کی سوچ یہ آپ کی فکر یہ آپ کا تفکر یہ آپ کا غور فکر میرے محترم مزرگوہ دوستو آپ کو تواہر برباد کرنے کے لیے کافی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفت المسلمین ہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں امیر المؤمنین ہیں فرما کہ اللہ حضر فی حیاء وقد عجزت و آنی الصلاح کہ زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں ہے اگر میں نماز پڑھنے سے آجز ہو جاؤں گا اگر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رہے نماز پڑھنے کی سخت نہ رہے میں نماز ہی نہ برسا کوں تو پھر زندگی کا لطف کیا ہے پھر زندگی کا مزا ہی کیا ہے آج ہم بگر نماز پڑھے ہوئے اور نماز کو چھوڑ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کا لطف اٹھا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں لوگوں کو کیسے مزا آتا ہے جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے اسے زندگی کا لطف کیسے آتا ہے ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی ساری کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے چالیس دن اس طرح نماز پڑھی کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو وہ اس طریقے سے نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو چالیس دن چالیس دن کی قید ہے جس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دو پروانے ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے دو پروانے عطا فرماتا ہے براءت من النار و براءت من النفاق کہ وہ جہنم سے بری ہوتا ہے پہلا پروانہ اور دوسرا پروانہ کے نفاق سے بری ہوتا ہے اب آپ کہیں گے چلو جنب چالیس دن پڑھ لیتے ہیں چالیس دن کے بعد پھر چھٹی نہیں ایسی بات نہیں ہے اصل چالیس کی عدد کو چالیس کی جو عدد کی قید ہے وہ اس لیے ہے کہ چالیس کی عدد کو حالات کے بدلنے میں تغیر کرنے میں بڑا دخل ہے ماں کے پیٹ کے اندر جو اللہ توارک و تعالی بچے کی آفرینش کرتا ہے بچے کو بناتا ہے وہ بھی چالیس چالیس دن کے اندر بدلتا ہے پہلے نطفہ رہتا ہے پھر گوشت کا لطفہ بنتا ہے پھر وہ اور بھاری ہو جاتا ہے اور وہ فقیل یعنی ہڈی ہو جاتا ہے یہ چالیس چالیس دن کے اندر ہوتا ہے پھر اللہ توارک و تعالی پھر اس کے اوپر گوشت لپیٹتا ہے فقسون العزام اللحمہ پھر اللہ توارک و تعالی اس ہڈی کے اوپر پھر گوشت لپیٹتا ہے تو دراصل چالیس کی جو عدد ہے یہ انسان کے حالات کو بدلنے کے لیے ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرمان کے مطابق کہ چالیس دن اگر تکبیر اولہ کے ساتھ کوئی بندہ اگر نماز پڑھ لے تو وہ نمازی بن جائے گا آپ کہیں گے اگر ہم نے پھر بھی چالیس دن نماز پڑھے اور پھر بھی ہم نمازی نہ برسکے سوال ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو میرے پاس تو ہر چیز کا جواب ہے نا آپ کہیں گے ہم چالیس دن نماز پڑھ لیے لیکن پھر بھی مزا نہیں آتا پھر بھی مسجد آنے کو دل نہیں کرتا پھر میرے دوستوں میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیں اور آپ نے جو چالیس دن نماز پڑھی ہے آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے آپ نے نماز حقیقی نماز نہیں پڑھی آپ نے نماز کی صورت بنائی ہے اب واقعی اگر چالیس دن نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو پوری زندگی کے لئے قبول فرمالے گا چالیس کی قید و حدیث کے اندر پاک کرنے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چالیس دن پڑھنے کے بعد بچھٹی کر لو تو جو شخص چالیس دن تک بھی رولہ کے ساتھ نماز پڑھے گا دو پروانے اسے ملتے ہیں ایک جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس تشریف لائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جمعین جسے نہ کھانے کی فکر نہ کمانے کی فکر جس کی زندگی ہی ایک عجیب تھی بس اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نبی کا دین کیسے پرعالم کے اندر بھیل جائے اور اللہ کے احکام کے اوپر ہم سو فیصد کیسے عمل کرنے والے بن جائے اللہ کا دین ہمارے اندر کیسے داخل ہو جائے جس کی فکر ہی جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا تھا جس کی زندگی کا عائن مقصد یہ ہی تھا اللہ کے نبی تشریف لائے صحابہ اکرام تشریف فرما ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دریابت فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ نے کیا فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ نے کیا فرمایا اللہ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے لئے اور احتمام کی وجہ کر یہی سوال پھر دور آیا صحابہ نے پھر یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ پھر سوال دور آیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا صحابہ نے پھر تیسری مرتبہ یہی جواب دیا کہ اللہ و رسولہ عالم کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ بار بار اللہ کے نبی کا سوال فرمانا صحابہ کا جواب دینا یہ تاقید اور احتمام کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب بات فرمانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلنے والی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے وہ بڑی اہم بات ہے وہ بڑی عظیم بات ہے پھر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جو بندہ پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرے گا جو نمازی بن کر میرے پاس آئے گا میں اسے اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا اور جنہوں نے نماز کی حفاظت نہ کی نماز کی کوئی پروانہ کی کوئی توجہ نماز کی طرف نہیں ہے بس جیسے زندگی گزر رہی ہے گزر جانے دو میرے محتر مجھے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہوں گا تو اپنی رحمت سے اسے بخش دوں گا ورنہ میں اسے عذاب دوں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہی فرمایا نماز میں محتر مجھے دوستو ارکان اسلام میں سے سب سے محتر بشان عمل ہے سب سے محتر بشان عمل ہے اس سے بڑھ کر عمل محتر بشان عمل اور کوئی نہیں ہے ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز کے اندر برچہ مارا گیا آپ زخمی ہو گئے بدن سے خون کے فہوارے نکلنے لگے آپ نماز کی حالت میں ہیں نماز پڑھا رہے ہیں گرتے گرتے ہاتھ پکڑ کر پیچھے سے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پہ کر دیا کہا کہ میری فکر نہ کرو قیامت تک آنے والے ایک ایک ایمان والے کو یہ سبق دیا ہے کہ امیر المومنین کیوں نے مسلح پہ تڑپ رہا ہو مسلمانوں کا خلیفہ مسلح پہ خون سے کیوں للک پت ہو امیر المومنین کی فکر نہ کرو خلیفہ المسلمین کی فکر نہ کرو سب سے پہلے اللہ کی نماز اور نیاز کی فکر کرو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مسلح کے اوپر کر دیا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ امام سے پیچھے امام کے پیچھے وہ شک سے کھڑا ہو کہ امام کو اگر کوئی لاہق پیش آ جائے کوئی آرزہ پیش آ جائے تو امام صاحب پیچھے ہڑتے ہوئے اپنے پیچھے والے کو آگے کر دے یہ مسئلہ ہے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ المسلمین کو امیر المومنین کو مسجد نبوی کے ممبر و محرام کے اوپر تاکتے ہوئے دیکھا لیکن سب سے پہلے اللہ کی نماز اور نیاز کو پوری کی مرم محترم بزرگو اور دوستو خلیفہ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے حالت میں جب آپ کو برچہ مارا گیا بدن سے ہمیشہ خون نکلا کرتا تھا آپ کے اوپر غشی تاری ہو جاتی تھی آپ میں ہوش ہو جایا کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کو خوشیار کیا جاتا اور آپ سے کہا جاتا کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہے آپ اسی حالت میں بیدار ہوتے اور وضو فرماتے اور نماز ادا کرتے اور فرماتے نعم نعم ہاں ہاں لا حضر فی الاسلام لما اللہ صلاتہ صلی اللہ ہاں ہاں جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے آجاب نماز چھوڑ کر کے بھی اپنا حصہ نماز اپنا حصہ اسلام میں لگانے بیٹھ گئے آجاب نماز چھوڑ کر کے بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھے لگے سنو امیر المومنین کا کیا فرمان ہے اس لئے میرے محترم بجرگو دوستو ایک چاند نکلا تھا ہم نے مسجدوں کو آباد کیا دوسرا چاند نکلا مسجدوں کو فیران کر دیا یہ میرے محترم بجرگو دوستو یقین جانیے یہ ہمارا فیصلہ صحیح نہیں ہے اس لئے آپ حضرات سے گجارش ہے دلخواست ہے کہ رمضان آتے رہیں گے رمضان جاتے رہیں گے رمضان کے عامال زندہ ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے پوری کائنات کے مسلمانوں کو توفیق دے میرے دوستو لیکن نماز کا تعلق رمضان سے کیا تھا ہاں یہ الگ بات ہے کہ سواب کی زیادتی ہو گئی تھی سواب بڑھا دیا گیا تھا عامال کا بھاو بڑھ گیا تھا لیکن نمازی رخصت ہو جائے ایسا تو کچھ نہیں ہے ارادہ کرو نیت کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کے ساتھ ایسی نائنصافی نہیں کریں گے اور آپ اللہ کے ساتھ نائنصافی نہیں کر رہے بلکہ آپ خوب اپنے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں آپ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے